دوستو دنیا کا ہر وہ عجیب و غریب قسم کا کام جو دوسری اقوام عالم کرنے سے کاثر ہیں پاکستانی وہ وائد قوم ہیں جو یہ سارے کام چپ چپری کے سے کار گزرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ تب چلتا ہے جب یہ پاکستانی دن میں ہی تارے لات چکے ہوتے ہیں دوستو حسب معمول ہم آپ کے لئے ہنسی مزا اور موج مستی سے بھرپور ویڈیو لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے چیروں پر خوشیاں بکھیلی جا سکیں آج کی ویڈیوز کا کاؤنڈاؤن شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو وہ ایک شیر تو آپ نے سن رکھا ہوگا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو ورس کا پل کی خبر نہیں لیکن اس بابا جی نے اور اس قبریں بنانے والے نے اس شیر کا خوب نزاک اڑایا ہے مطلب ملنے سے پہلے ہی بابا جی اپنے قبر کی پیمائش کروا رہے ہیں اور اپنی جسامت کے مطابق قبر خریدنے آیا ہے میں ویسے یہاں پر یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کل کو بابا جی پانی میں ڈوب کر مار گئے اور لاش بھی نہ ملی تو پھر اس خریدی ہوئی قبر کا کیا بنے گا شاید اس کا بیٹا ہی لینے آئے گا کہ اببا جی کی قبر مجھے دے دوستو اب اس ویڈیو میں یہ بھائی موبائل پر گیم کھیر رہا ہے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے آپ اس اگلی ویڈیو میں الیکٹیکل انجینئر کے کام بھی ملحظہ فرمائیں پنکے کی ماں بہن ایک کی جا رہی ہے دوستو آئے روز پاکستان میں بھلی کے جونٹ کے ریڈ جیس طرح بلند ہو رہے ہیں یہ بھائی اس کا اتجاج کر رہے ہیں گلوکوز کی بوتل کی جگہ خون کی بوتل لگوائی ہوئی ہے اور واپڑا والوں کے سامنے اپنے شکایات رکھی جا رہی ہے اس بڑھیا کی بھی بات سن لیں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس بابے کی عمر دیکھیں اور اس کی کام دیکھیں لگتا ہے جوانی میں انیری ہی ڈالتا ہوگا یہ سا آنٹی نوما پاپا کی پری کے بھی کام ملحظہ فرمائے عمر چالی سال ہے اور بچپن بھیر بھی نہیں گیا دوستو جہاں اچھے دوست ہوتے ہیں وہاں برے دوست بھی پیش پیش رہتے ہیں تو یہ ایک بھائی کا شادی والے دن یہ ایک دوست لڑکی والے کپٹے پین کا بھائی کے گلے میر رہا ہے اور اس دوران اس بھائی کی بیوی بھی یہ سارا سین دیکھ رہی ہے اور یہ بابا جی بھی ملحظہ فرمائے بارے سے بچنے کے لیے اس نے کون سا جگار لگا رکھا ہے یہ بھائی چلتی ٹرین میں سوار ہے اور سیلفی لے رہا ہے اور دیکھیں اس دوران کیا ہوا ہے اس کا موبائل ہی گیر گیا سکتا ہے آپ میں اس کو آرام آئے ہوگا دوستو خواجہ سرہ کو زندگی میں آپ نے کبھی پروٹیسٹ کرتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو یہ ملحظہ فرمائے یہ کہ اس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ سائنٹی کا بھی طریقہ ایک آرہ ہے ملحظہ فرمائے کہ بچوں کو کیسے ٹویشن پر بھیج رہی ہے اس بھائی کی بھی کچھ سننے ملحظہ فرمائے کہ ہم غریب آدمی ہے تو اتنا دیج حرکت کرنے کی آپ ان دونوں کا بھی ملحظہ ملحظہ فرمائے یہ دروازے پہ دستک دے کر دروازے کے اوپر اسوار ہو گیا ہے اور جب مالک مکان آتا ہے دروازہ کھولتا ہے دوست کو پتہ نہیں چلتا کہ کون دروازے پر دستک دے رہا ہے اور پھر دوسری دروازہ بھی اسی طرح کرتا ہے اور لگتا ہے ساری زندگی اس مالک مکان کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ میری دروازے پر دستک کون دے رہا ہے اس بھائی کا جگار بھی ملحظہ فرمائے واشروں کی ٹوٹی ٹوٹ چکی ہیں تو پھر دیکھیں اس نے کس طرح سے پانی کو نکالنے کیلئے جگار لگایا ہے اس پاکستانی میکنیکل انجینئر کے کام بھی ملحظہ فرمائے گیم بھی کھیل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا کھانا بھی کھا رہا ہے اپنے دوست کی شادی پر دوست کے ہار سے پیسے چھرا رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے دوست کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح بہن یکی کر رہا ہے اب یہ اگلی ویڈیو ملحظہ فرمائے اس بچارے غریب پھال بیچنے والے کے فروٹ ہی اٹھا اٹھا کر اپنے دوستوں کو دے رہا ہے اور ساتھ گلے مر رہا ہے اور اس ویچارے فروٹ والے کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ میرے ساتھ ہے یہ کیا ہاتھ ہو گیا ہے اس پاپا کی پری کے کام بھی ملحظہ فرمائے بائیک پہ بیٹھے پیچھے گاڑی والے کو غلط غلط اشارے کروا رہی ہے پتہ نہیں آپ یہ گاڑی والے کو ویچارے کو کان لے جا کر چھوڑے گی اس پتھان بچے کے کام بھی ملحظہ فرمائے پیچھے آنے والے ٹراغ کو اشاروں پہ لگا دیا ہے دوپٹو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے